اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کو ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کام آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ جس طرح ہولو کاؤسٹ کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر بات کرنا جو ہے وہ ناجائز سمجھی جاتی ہے بلکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ان کی کسی قسم کی کوئی نیگٹیویٹی والی حرکت بات یا عمل اس کو دنیا کے ایک عرب تیس کور مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اب وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی گروہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے لائن آرڈر کریئٹ کرنے کی کوشش کریں امان ابن تینیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا کول ہے اور یہ اسلامی فرمان بھی ہے یہ قرآن حدیث بھی ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ کفر سے بتر ہے کفر سے بتر ہے اب آپ بتائیں پاکستان کے اندر پچھلے پانچ دنوں میں کیا ہوئے آپ مجھے بتائیں نا کہنے کا مقصد یہ ہے ان تمام جو میں نے بکھری بکھری تین چار پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلام دین حکمت ہے اب ہم چاہے کیا ہم یہ کریں کہ ہم ایک ہلکی سی ایک ایسی حرکت کر کے اس کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا سعودی عرب نے سفید نکالا ایران نے سفید نکالا ترکی نے سفید نکالا ملائشیا نے سفید نکالا انڈولیشیا نے سفید نکالا دنیا کے کسی ملکہ بتائیں ہاں مزمت سب نے کی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تجارت ختم کی ہوئی ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے ہماری حکومت نے فرانس کے اندر اپنا جواب کوئی سفید نہیں رکھا ہوا ہم نے تو سب کچھ یہ کیا ہے لیکن ہم اس حد تک اگر جائیں گے تو ہم ان دشمنوں کو جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو جگرافیائی طور پر تین سے چار حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اکنومی کے لیے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ہم موقع فرام کریں گے اور میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے فاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آج سے پانچ دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام موالک آپ اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کرنے گے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں پڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت نے یہاں وہ چیزوں کو موو کرنا ہے لیکن دوسری طرح جس انداز سے چیزوں کو میٹرلائز کیا گیا آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا پورے ملک کے اندر مائن آرڈر اور فساد فی الارض کیا گیا ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو مینیج کیا آواز نہیں آنی بلکل صحیح این پہ راجع صاحب شوقت ترین صاحب پہ کوئی 30 سیکنڈ کیا فیصلہ ہے کیسا لگا آپ کو یہ فیصلہ دیکھئے ایک بات تو ذہن میں رکھئے کہ شوقت ترین ہو یا کچھ افراد دیگر جو ہیں اب خان صاحب جو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا شوقت ترین خود ایک بزنس مین خود ایک بزنس ٹائکون ایک بہت بڑے ادارہ چلا رہا ہے جس کے اوپر بہت سے کوسچن مارکس ہیں پھر شوقت ترین کے نیپ کے ایشوز ہیں ہمیں وہ رنٹل پار جو کہ میں خود ذاتی طور پر کیس عدالت میں لڑ رہا ہوں وہ میرے سامنے ایک اوپن بک کی طرح ہے تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آل دو خان کی نیت تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اکانومی میں بہتری آئے اور وہ بہتری ہمیں میکرو نیول پہ تو نظر آئی ہمیں نظر آیا کہ پاکستان جو انسہ ہے اچھا جا رہا ہے لیکن خان اب چاہ رہا ہے کہ میں غریب آدمی کے لیے کچھ کروں عوام کے لیے کچھ کروں اور اسی تک و دھومیں وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ٹرائے کر رہا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ریزلٹس وہ نہیں آتے تو پھر یہ چیزیں آج نہیں جب یہ پانچ سال پورے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے خلاف جائیں گی کہ آپ نے چار چار پانچ پانچ وزراء فائنانس منسٹرس چینج کیے یہ چیزیں آپ یہ بڑا ایک سنسٹیو دو سال کا پیریڈ ہے جس میں عمران خان کی اگلی سیاست رخ اختیار کرے گی وہ تین سال کو بھول جانا چاہیے عمران خان کو he has to be very careful اور اپنا وزدم اور اپنی مردم شناسی کو سامنے رکھیں بلکل ٹھیک ہو گیا اور right person کو چوز کریں خدا رہا بلکل ٹھیک ہے جی ارمانوں کا بہت بہت شکریہ فیاضل حسن چوہان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر یہ clarify کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور یاد دلانے کے لیے بھی ایسی ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ رہے تھے یہ ویڈیو پاکستان کے ہیں یہ منسٹر فیضل چوہان ایسا کچھ ان کا نام ہے ان کا پریویس ریکارڈ کافروں کے لیے کافی ہیٹ ہے ان کے اندر ان کو ایک بار نکالا بھی گیا تھا ہندووں کو اپشبد بولنے پر پھر ان کو عمران خان نے نکالنے کے بعد اس سے بھی بڑا پت دے دیا ایک مہینے بعد تو گائز یہ تو چلتا رہتا ہے پاکستان میں لیکن بیسیکل ہی پاکستان میں ابھی جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے فرانس کے خلاف پروٹیسٹ فرانس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے فرانس کے رازدود کو نکالنے کے لیے پاکستان میں اس سمائے بلکل مطلب بولو گیا پاکستان تو بند ہے ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے میڈیا کا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی بند کیا تھا تین دن سے تو گائز ابھی لاہور میں کتنی لاسیں گر گئی ہیں اس کا انداجہ تو سائد پاکستان کی میڈیا کو بھی نہیں ہے اب دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے کیونکہ فرانس کے رازدود کو نکالنے گے تو اس چوہان نے بتا دیا ہے کی ہوگا کیا تو پاکستان کے لوگوں کا ایمان بڑا کمجور ہے ایک اور تو یہ بات کرتے ہیں گستاکہ رسول کی ایک ہی سجا سرطن سے جدہ ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ فرانس کے رازدود کو نکالتے کیوں نہیں ہیں بھائیہ جب آپ کوئی کمپروائز ہی نہیں کر سکتے تو آپ کو اس بار نکال دینا چاہیے تیل لینے گئی پاکستان کی ایکنومی تیل لینے گئی پاکستان کی گروت آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن پاکستان تو یہاں پر ڈبل اسٹینڈر دکھا رہا ہے پاکستانی یہاں پر ڈبل اسٹینڈر دکھا رہے ہیں تو یہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں ہو تک کیا ہے دوستو پاکستان کی جو سچویشن ہے ابھی بڑی خراب چل رہی ہے پاکستان میں لاہور ایک اسپیسلی ایسا سہر ہے جہاں پر بہت ساری لا سے گرا دی گئی ہیں پاکستان کی آرمی کی طرف سے اور یہ چیزیں آپ کو پتا چلیں گی پاکستان کی سوشل میڈیا سے آپ کو بتا دوں پاکستان کے ٹویٹر میں آپ نے فیضل جوہن کو سنا اس نے بتایا کہ اگر ایسا تھا تو سعودی عرب ٹرکی ملیشیا وہ دیس ایکشن لے لیتے روس کے خلاف انہیں کیوں نہیں لیا تو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ہمیشہ پاکستانی کہتے ہیں کہ اسلام کی بیک بون ہے پاکستان پاکستان کے پاس نیوکلر کنٹری ہے پاکستانی ہے ایک ایسا دیس سب سے سٹرونگ آرمی والا ہے دنیا میں مسلم دیس تو اس حساب سے تو پاکستان کو یہ ایکشن لینا چاہیے اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ پاکستان اپنی ایکنومی بچانے کے چکر میں اسلام کو بیچ کیسے سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ہی پرانے ڈائیلوگ ہیں دیکھتے ہوتا ہے کیا حالانکہ جو نردوس لوگ بیچارے معصوم لوگ جو روجہ دار لوگ جو مارے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ بھلے وہ مسلم ہو یا کسی بھی دھن میں کے ہو لیکن آرمی کی طرف سے جس طریقے سے ایک آرمی والی نے سیدھی جیپ چڑھا دی اور آٹھ دس لوگ مر گئے تو بہت سیچویشن خراب ہے گئے تو امید کرتے ہیں پاکستان کی سیچویشن جلدی سترے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں